السلام علیکم جی کیا نام ہے علیہ علیہ صاحبہ اتنا ایک ظلم ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ اور آپ کو لگتے کہ عوام انصاف دلا پائے گی اپنے لیڈر کو کیونکہ جیسے کہ عشد شریف صاحب کا قتل ہوا انصاف ابھی تک نہیں ملا ان کے فاملی یو ایر نیشن تک جو ہے بھیج رہی یہ درخواستے لیکن انصاف نہیں ملا جی بلکل انشاءاللہ بلکل عوام دلوا سکے گی انصاف اور اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں انہوں نے ہر حربہ عمران خان پر استعمال کیا آزمانے کے لیے درانے کے لیے لیکن خان صاحب کسی کے آگے نہیں جھکتے نہ وہ جھکے ہیں نہ عوام جھکے گی تمام عوام عمران خان کے ساتھ ہے حرم انشاءاللہ کل بھی نکلیں گے اور اسی طرح وہ کریں گے اعتجاج کریں گے ہم درنے والے ہیں نہ نہ خان صاحب درنے والے ہیں نہ ہمارا لیڈر درنے والا ہے ہم اسی طرح نکلیں گے اور بلکل ہمیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا انصاف ملے گا اور بہت ضرور ملے گا آپ نے خبر سنی کیا فیلنگز تھی آپ کی بہت زیادہ خبر سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی ٹی وی کھول کے دیکھا لیکن جب ہم نے یہ پتہ چلا کہ خان صاحب کے پاؤں پہ لگی ہے اور وہ محفوظ ہیں تو پھر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا لیکن فیصل بیچارے کے مو پہ لگی اور ایک بندہ کی اور بھی اس کا بہت زیادہ ہمیں افسوس ہوا لیکن ہمیں یہ تسلیح ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب بلکل صحیح اور محفوظ ہے عمران خان صاحب کو کوئی میسیج دیں گے بس یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے لئے دن رات ہم لوگ دعائیں مانگ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد پاکستان کا وزیریعظم بنائے ناظرین آپ جان رہے ہیں عوام کے جذبات اور ان کو پورا یقین ہے کہ عوام جو ہے انصاف حاصل کر لے گی اپنے لیڈر کے لئے سلام علیکم السلام میمونہ میمونہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی نائنصافی ہوگی عوام ساتھ دے گی اور انصاف حاصل کر لے گی اپنے لیڈر کا انشاءاللہ ساتھ عمران خان کے کب تک ہے یہاں پر موجود ہم کافی دیر سے موجود ہیں یہاں پر کل ان کے ساتھ گجرہ مالے گئے تھے جی کتنے مارچ پر کترے لوگ موجود ہیں کیونکہ جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے تین چار سو لوگ ہیں نہیں نہیں کافی لوگ ہیں ہم لوگ عمران خان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ ہی ہم لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ہی ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ شروع سے ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ رہیں گے شروع سے ان کے ساتھ ہے اور اینڈ تک کنی کے ساتھ رہیں گے اسلام نیکو میانم کیا کہیں گی سوالے سے اتنا ظلم ہو گیا کہ عوام اپنے لیڈر کو انصاف دلا پائے گی اور کھڑی ہو گی دیکھیں یہ کام سپریم کورٹ کا ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ ادارے مضبوط بناوں گا اگر آج ہمارے ادارے مضبوط ہوتے آج اگر سپریم کورٹ اتنی مضبوط ہوتی کہ مارڈل ٹاؤن کیس کے جو بے گناہ عورتیں حاملہ عورتیں ماری گئی تھی پریگنٹ عورتوں کو اگر آج آٹھ سال گزرنے کے بعد ان کو انصاف نہیں دیا گیا تو یہ اداروں کا قصور ہے ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے خان صاحب آگے آئے ہیں کیوں اس ملک میں کیا ہے پانچ ادارے ہیں اگر پانچ ادارے کام کریں گے تو عوام بھی کچھ حال ہے سب کچھ ٹھیک ہے ہماری جوڈیشری کام لائن آرڈر صحیح ہو جائے تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ کام ٹھیک ہو جائے گا تو میں درخواست کرتی ہوں ابھی بھی ہم پور امن شہری ہیں ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا جاتے اگرچہ لوگ بہت مشتہل ہیں نوجوان ہمارا بہت تکلیف میں ہے اور وہ کہتا ہے خان صاحب ہمیں اجازت دیں ہم لوگ گھروں سے نکلیں گے اور ہم ان کو گریبانوں سے بکڑیں گے لیکن ہم اپنے لیڈر کی کال کا انتظار کریں گے کیونکہ ہماری جمہوری پارٹی ہے ہمارے عوام ہماری سٹرینٹ ہے ہماری یوت ہماری سٹرینٹ ہے ہماری خواتین ہماری سٹرینٹ ہے ہم اسی سٹرینٹ پر کام کرتے ہیں اور آپ دیکھیں اس کافلے میں جتنی خواتین بچے فیملیز نے حصہ لیا تو ہم تو چاہیں گے کہ اس کیس کے دروں عوام کو پتہ ہو شفاف جو ہے نہیں شفاف الیکشن اور شفاف انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ورنہ عوام اگر قانون ہاتھ میں لے گی تو دیکھیں پھر سری لنکا اور باقی ممالک کا حال آپ کے سامنے جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہو ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیڈر پور امن ہیں اور جمہوری ہیں اور لائن آرڈر کو مانتے ہیں اسی طرح ہمارے ادارے اپنا کام کرے ہم اداروں کی مضبوطی کے لیے آئیں ہم عوام کو انصاف دلانے روزگار دلانے انتظامیہ کا کام کروانے فوج کا کام ٹھیک ہر ادارہ اپنا کام کرے تو یہ ملک بھی خوشحال ہے ورنہ کچھ گول ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کہتے بھریں گے بھیکٹس کارٹ بھی چوزرز یہی ہے نا اور بہت تذہیق ہوتی ہے مجھے یہ بتا ہے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے کچھ یوٹیوب چانلز پر امن جو مین سٹریم چانلز ان پر کہا جا رہا ہے کہ مذہبی وہ بندہ اشتیال انگیز ہو گیا اس نے سوچا کہ نماز ازان ہو رہی ہے تو اس طریقے کے رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ واقعی سیاست کی جاتی ہے ہمارے ملک میں ہر ایک چیز کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے تو عوام کا یہاں ہم نے ان سے بات کی وہ بلکل ماننے کو تیار نہیں وجہ کیا بڑی ماننے کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے نہ تیار ہیں اور ہمارے مذہب میں بہت آسانیاں ہیں ہمارا مذہب بہت پریکٹیکل ہے بہت سائنٹیفک ہے اور دین اسلام اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے آیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ ڈیپٹ ہے اور سائنٹیفک ہے اور مذہب کے نام پر اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو بندہ بھی قتل کرتا ہے وہ پہلے سے فیڈیڈ ہوتا ہے کہ تم بعد میں پاگل من جانا کیونکہ مذہبی جنونی جو ہے وہ آرام سے ایکزمشن اس کو مل جاتی ہے ہمارے ہاں اس لیے یہ پہلے سے فیڈیڈ تھا جس نے بھی اس کو فلانٹ کیا تھا اس نے ڈیفینیلڈی کہا ہوگا اگر اس آدمی نے یہ کہا ہے تو ڈیفینیلڈی پہلے سے فیڈیڈ ہے کیونکہ ایکزمشن مل جاتی ہے نا لوگوں آپ نے گولی ماری جی مجھے غصہ آگیا تھا اس نے توہین کر دی فلان کر دیا یہ خرد بات ہے کیونکہ بغیر ویٹنس کے بغیر شہادت کے آپ کسی بے گناہ کا خون نہیں بہا سکتے اور ڈی جے کو پکڑا جاتا اگر کوئی چیز چل رہی تھی کوئی گانے چل رہے تھے عمران خان صاحب تو نہیں نہ بچارے اس کا علاج گولی تو نہیں ہے نا گولی تو اس طرح تو مجھے آپ کی بات ناپسند آگی گولی مار دی جو بھی پڑی لکھی جو جمہوری اقوام ہوتی ہیں جو کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے ممالک ہوتے ہیں وہاں قانون اپنا کام کرتا ہے میری ابھی بھی قانون والے اداروں سے پولیس سے درخواست ہے ہماری عدلیہ سے درخواست ہے ادارے کام کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا مارٹ پہ کام ہوگا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا انصاف فرام کیا جائے گا پھر ہی ملک چل سکتا ہے ادھر وائز انصاف فرام کیے بغیر جو ہے وہ ملک کا چلنا بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کا بھی ہمیشہ سے یہی نعرہ ہے کہ انصاف مہیا کیا جائے طاقت پر اور غریب انسان جو ہے اس کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہے کیا کہیں گی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اس حوالے سے دیکھیں اس طرح کی چالیں تو کریں گے جیسے انہوں نے کل دیکھا کہ گجران والے میں ہمارا ایک کامیاب لونگ مارچ تھا اور ان کی گجران والے کے عوام جس کو سمجھتے تھے کہ نونلیل کا گھڑا انہوں نے مسترد کر دیا ٹھیک ہے اور مذہبی خان صاحب نے ہمیشہ اپنے عمران خان صاحب نے نہیں ہی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ نارے لگا دے توشا خانہ گھڑی چور اور یہ لگائے گا انہوں نے اپنے آن ایر بھی کہا گیا وہ خورم دستغیر کہہ رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ نارے لگائیں وہ بہت ہی ہوچے ہتھ کھنڈے استعمال کر رہے تھے جبکہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہمارا لیڈر ہے جس کا جو ہمارا قائد ہے جس نے عوام کو ایک سیاسی شعور دیا ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے عوام کو کبھی بھی مشتہل ہونے سے روکا ہے انہوں نے ہمارا جتنے بھی چھے دن یا لانگ مارچ ہوا ہے بہت پیسفل تھا بہت ہی معذب جیسے کہتے نا معذب قوموں کا شعور ہوتا ہے پر ٹیسٹ ہوتے ہیں یا مارچ ہوتے ہیں اسی طرح تھا لیکن انہوں نے جب دیکھا ہے ان کو تکلیف اٹھی ہے اور وہ اپنی حچیت کنڈے استعمال کرنے پہ آگئے تو انہوں نے خان صاحب کے جان لینے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایسے انسان کی جو کہ ایک بینر قوامی طور پر لیڈر مانا جاتا ہے ایک سچا مسلم ہے کیا یہ کیا کیا قصور کیا تھا اس نے کیا مطلب بھی اس سے چھو 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 ہتھ کھنڈے کوئی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ یہ کر رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ادارے دیکھ رہے ہیں اداروں کو چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو صحیح کریں ایک ٹرانسپرینسٹرنسی لائیں اس ملک میں لائیں اداروں کا نظام کو صحیح کریں اگر ایک لیڈرز میں لا آرڈر نہیں آپ کر سکتے تو باقی عوام تو بیچاری کیا کر سکتی ہے آپ تو کسی پہ بھی فائر کھول سکتے ہیں بہت ساری اتنی پبلک تھے نا صرف آپ نے ایک لیڈر پہ نہیں کھولا آپ پبلک کو مار رہے تھے لیڈر تو نکلا تھا کیونکہ وہ آپ لوگوں کے طرح کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اس نے کوئی بلٹ پروف سٹیج پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا اگر وہ بلٹ پروف پہ ہوتا ہے اس کیونکہ وہ عوام کا لیڈر ہے ایک عوامی لیڈر ہے ایک سچا لیڈر ہے اور انہوں نے یہ حرکت کی ہے اتنی چھوٹی حرکت کی ہے خدا کے لیے بیداروں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اب جانی چاہیے نا عمران خان صاحب کو میسیج کیا دیں گی خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہماری ریڈ لائن ہے دیکھیں خواتین سیول سوسائٹیز کے لوگ بھی نکل آئے ہیں بتائیں کہ جب نا احل کیا گیا تو کہا گیا تھا کہ ریڈ لائن ہے عوام ایک دو دن باہر نکلی اور اتنا زیادہ اب بھی کیا یہ ایسا ہی سلوک عوام اپنے لیڈر کے ساتھ کرے گی اپنے انصاف فراہم کرے گی اتنے ہی دیر یہاں پر موجود رہے گی کہ جب تک ان کو انصاف نہیں دیکھیں ابھی کتنی دیر ہو یہ لوگ نکل آئے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے جگہ جگہ انہوں نے لاہور میں آپ ٹھوکر نے وہاں پہ بھی انہوں نے کیا ہے ہر جگہ وہ کر رہے ہیں عوام ان کے ساتھ ہے یہ مت بولیں کہ عوام بول گیا اب ان کے ساتھ ہے لیکن عوام کو یہاں بیٹھ کے انصاف کا تقاضی کرنا چاہیے کرنا چاہیے لوگ انشاءاللہ یہ روز ہوں گے پروٹس اگر یہاں پر بیٹھے نہیں رہے گا بیٹھے رہنا چاہیے یہاں انصاف نہیں مل جب تک نہیں ملے گا یعنی کہ یہ خدا کے لیے law and order جو اب لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے یا کوئی نہیں ڈریں گے لوگ ہمارا بہادر ہو گئی ہے اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی چیپ جو حرکتیں ہیں نا وہ ویسے سامنے 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 سارا کچھ آج جگہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین اب جس عوام کے لیے عمران خان صاحب تری سرگل کر رہے تھے وقت کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ یہاں پر بیٹھے رہے اور بیٹھ کے جو ہے انصاف لے کر جائے نہیں تو دو تین دن بعد عوام جو ہے ہماری نورمل بھول جاتی ہے باتیں کیا کہیں گی عوام بھولتی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے چالی سال تک یا تیس سال تک جو بھی حکمرانی کی انہوں نے عوام کو جاہل رکھا اس جہالت میں بریانی کی پلیٹ دے دی اور کھانے کو دے دیا عوام کے یاد داشت بھی کبزور ہے عرشد شریف صاحب کے لیے کیوں نہیں میں آپ سے صرف یہ آپ کے تواصل سے یہ اپنی عام پبلک سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو صرف ظالموں پر نہیں آتا وَتَّقُونَ فِطْتِ فِطْتِ اللَّاتُ سَبْنَ اللَّذِينَ ظَالَمُ مِنْكُمْ خَاسَدْ کہ تم پر ڈروں اس دن سے اللہ تعالیٰ سے کہ جس دن عذاب تم پر واقع ہوگا صرف ان لوگوں پر نہیں جو ظالم تھے تو ظلم کے حلاف جہاد کرنا کرنے کے لیے خان صاحب نکلے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تو میں پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ آئیں نکلیں اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیں